آگے سبق دیکھئے بھائی مَا فِيهِ عِلَّتَانِ اَوْ وَاحِدَةٌ تَقُومُ مَقَامَهُمَا وَبِإِدْخَالِ الْكَسْرَةِ وَالْتَنْوِينِ لَا يَلْزَمُ خُلُوُّ الْإِسْمِ عَنْهُمَا وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالصَّرْفِ مَعَنَاهُ الْلُغَوِيُّ لَلِاسْتِلَاحِيُّ وَالظَّمِيرُ فِي صَرْفِهِ رَاجِعٌ إِلَى حُکْمِهِ اچھا بھئی گزشتہ سبق میں غیر منصرف کی بحث ہم کر رہے تھے بھئی شارح جامی رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ وَحَاذَ الْقَوْلُ تَقْرِيبُ اس کا کیا معنی ہے اس سے کیا مراد ہے تو تین توجیحات کی ہیں بھئی تین معانی بیان کیے یا تو اس کا یہ معنی ہے کہ یہ قول تقریب ہے یعنی قریب کرنے والا ہے ان نوع علتوں کو حفظ کے یہ قول جو ہے ان نوع علتوں کو حفظ کے قریب کرنے والا ہے کیونکہ یہ نظم کی صورت میں ذکر ہیں اور نظم کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے اور دوسری توجیح یہ کہ یہاں تقریب اس کے ساتھ یعن نسبت محضوف ہے معنی یہ ہے کہ یہ جو ان میں سے ہر ایک کو علت قرار دیا گیا ہے یہ قول تقریبی ہے تحقیقی نہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک علت نہیں ہے بلکہ دو مل کر علت بنتی ہیں کیونکہ علت جب پائی جائے تو معلول کا پایا جانا ضروری ہے تو ان میں سے ایک سبب پایا جائے تو اس سے لفظ غیر منصرف نہیں ہوتا بلکہ دو سبب پایا جائیں تو پھر لفظ غیر منصرف ہوتا ہے معلوم ہوا دو ملیں گی تو وہ علت بنیں گی تو ان میں سے ہر ایک علت کہنا یہ قول تقریبی ہے یعنی مجازی ہے تحقیقی نہیں ہے بھئی اور تیسری توجیح یہ کی تھی کہ یہ قول کہ یہ علتیں نو ہیں یہ قول جو ہے تقریب اے مقرب وقریب کرنے والا ہے ان علتوں کو درست مذہب کے کیونکہ یہاں تین مذاہب ذکر کیے ہیں صاحب جامی نے بعض علماء فرماتے ہیں کہ علتوں کی تعداد کتنی ہے دو بعضوں نے کہا گیارہ اور جبکہ جمہور کیا کہتے ہیں کہ علتوں کی تعداد نو ہے بھئی تو لہٰذا اس شیر کے اندر بھی ان کو نو شمار کیا گیا تو ان علتوں کو نو کہنا یہ قول اس کو درست مذہب کے قریب کرنے والا ہے اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے ہر ایک کی مثال ذکر کی تھی جتنے اسبابیں مناصرف ذکر ہوئے تھے اور پھر آگے وحکمہو کے بعد شارح جامی نے آپ کو بتلایا تھا اے حکم غیر المنصرفی والأثر المترتب علیہی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو والأثر المترتب علیہی آیا یہ عطف تفسیری ہے عطف تفسیری اسے کہتے ہیں کہ جو معتوف ہوتا ہے وہ معتوف علیہ کا بیان کرتا ہے حکم غیر المنصرفی یعنی غیر منصرف کا حکم وہ کیا ہے تو بتلا دیا کہ اس حکم کسے کہتے ہیں وہ اثر جو غیر منصرف پر مرتب ہوتا ہے وہ اس غیر منصرف کا حکم ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ مشتمل ہوتا ہے دو علتوں پر حیثیت کی قید بھی ضروری ہے کیونکہ ایک ہی چیز میں بعض اوقات کئی حیثیتیں ہوتی ہیں جیسے زید کو باپ بھی کہیں گے لیکن وہ اپنے اولاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے زید کو بیٹا بھی کہیں گے لیکن وہ اور حیثیت سے ہے یعنی زید کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے زید اس کا بیٹا ہے زید کو مالک بھی کہیں گے لیکن یہ اور نسبت سے ہے زید اپنے مملوک کی نسبت سے زید کیا ہے مالک ہے زید کو خاوند بھی کہیں گے لیکن اور حیثیت سے یعنی وہ اپنی بیوی کی طرف نسبت اس کی کریں تو اس حیثیت سے وہ کیا ہے خاوند ہے تو چیزوں میں مختلف حیثیتیں ہو سکتی ہیں تو یہاں پر بھی غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنمین بھی نہیں لیکن کس حیثیت سے اس حیثیت سے کہ اس میں دو علتیں ہیں یا ایک علت قائم مقام دو کے ہے یا مختصر لفظوں میں کہہ دو اس حیثیت سے کہ وہ غیر منصرف ہے غیر منصرف ہونے کی حیثیت سے اس پر کیا سر مرتب ہوتا ہے کہ اس پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنمین بھی نہیں آتی اور دوسری حیثیتیں لیں تو پھر حکم اور ہوگا یہی غیر منصرف اگر فائل بنیں تو فائل ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس پر کسرا اور تنمین نہیں آئے گا بلکہ فاعل ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر رفع آئے گا اسی طرح اگر یہ مفعول بنے تو مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس پر نصب آئے گا اس کے بعد پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے غیر منصرف پر تو وجہ بیان کی تھی کہ یہ جو علتیں ہیں ان میں سے ہر علت کے اندر فرعیت ہے فرعیت میں نے بتلایا یہ یا مشدد جو ساتھ جوڑی گئی ہے مصدر بنانے کے لیے ہے جیسے زارب سے مصدر بنا لیتے ہیں زاربیت کیا ترجمہ زارب ہونا اور اسی طرح مضروب سے مصدر بنا لیا مضروبیت کیا معنی مضروب ہونا تو یہاں پر بھی فرع کے ساتھ یا مشدد اور گولتا جوڑ دی گئی تو کیا بن گیا فرعیت یعنی فرع ہونا تو ہر علت کے لیے فرعیت ہے یعنی ہر علت میں فرع ہونے والا وصف موجود ہے ہر علت فرع ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اصل ہے تو جس اسم کے اندر دو علتیں آ جائیں گی تو اس اسم میں دو فرعیتیں آ گئیں یعنی وہ دو اعتبار سے فرع ہو گیا تو وہ مشابہ ہو گیا فیل کے کیونکہ فیل کے اندر بھی دو فرعیتیں ہیں یعنی دو اعتبار سے وہ فرع ہے کیا دو فرعیتیں ہیں فیل میں ایک تو یہ کہ فیل محتاج ہوتا ہے فائل کا تو ایک ہے محتاج ہونا اور ایک ہے محتاج نہ ہونا محتاج نہ ہونا اصل ہے اسم کسی فائل کا محتاج نہیں تو اس اعتبار سے کہ اسم محتاج نہیں اسم ہوا اصل اور فیل محتاج ہے فائل کا اس کے بغیر فیل کا وجود ہی نہیں ہو سکتا تو لہٰذا فیل فرا ہوا اسم کی فیل کیا ہوا فرا ہوا اسم کی اور دوسرا یہ کہ فیل اس کا اشتقاق ہوتا ہے مصدر سے تو مصدر یعنی اسم ہوا اصل اور فیل ہوا اس کی فرعہ کے فیل اسے بنایا گیا ہے بھئی تو فیل کے اندر دو فرعیتیں آ گئیں تو جب اسم کے اندر بھی دو علتیں آئیں گی تو اس میں بھی دو فرعیتیں آ گئیں جب دو فرعیتیں آئیں تو فیل کے ساتھ اس کی مشابہت ہو گئی جب فیل کے ساتھ مشابہت ہو گئی تو وہ عراب جو اسم کے ساتھ خاص تھا اب وہ اس اسم پر نہیں آئے گا وہ عراب جو اسم کے ساتھ خاص تھا وہ اب اس اسم میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہو گئی ہے فیل کے ساتھ ہو گئی ہے تو اور وہ کون سے عراب ہیں ایک کسرہ ہے اور ایک تنوین تمکن ہے اب کسرہ بھی نہیں آئے گا یہ غیر منصرف بن چکا اور اب تنوین بھی نہیں آئے گی کیونکہ کسرہ اور تنوین فیل میں نہیں آتے یہ صرف کس میں آتے ہیں اسم میں تو جب یہ فیل کے مشابہ ہوا تو جو چیز فیل میں نہیں آتی اب وہ اس میں بھی نہیں آئے گی یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ یہ دو چیزیں خاص تھی اسم کے ساتھ تو جب اس کی فیل کے ساتھ مشابہت آگئی تو اب وہ چیزیں جو اسم کے ساتھ خاص ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گی اس کے بعد پھر وہ جو نو اسباب مناصرف ہیں ان میں فرعیت بھی بیان کی تھی کہ کس طرح ہر علت میں فرعیت ہے تو بتلایا تھا کہ عدل یہ فرع ہے کس کی معدول عنہ کی اصل تو یہ ہے جس وزن پر کوئی اسم ہے اسی پر رہنا چاہیے لیکن جب اس کو پھیر کر نئے وزن پر لے گئے تو یہ کیا ہوا اس کی فرع ہوا تو عدل فرع ہے معدول عنہ کی یعنی جس سے پھیرا گیا جیسے عمر کو کس سے بنایا گیا آمیرن سے تو عامیرن ہوا معدول عنہ اور عمر کیا ہوا معدول تو اس کے اندر فرعیت آگئی معدول عنہ ہے اصل اور یہ عمر کیا ہے فرع ہے بھئی تو یہ عدل عدل جو ہے اس میں فرعیت ہے بھئی یہ فرع ہے معدول عنہ کی اسی طرح وصف فرع ہے موصوف کی بھئی کیونکہ موصوف اصل ہے اور وصف وصف وہ اس کے ساتھ قائم ہے موصوف ہے تو وصف بھی ہے موصوف نہیں تو وصف بھی نہیں ہے اسی طرح تانیس فرع ہے تذکیر کی کیونکہ آپ پہلے کہتے ہیں قائمون دیکھو سیغہ بنا لیا اس میں فائل کا اور پھر اس کے ساتھ تانیس کی تا وغیرہ جوڑ کر اس کو معنیس بناتے ہیں قائمتن تو معلوم ہوا مذکر اصل ہے اور معنیس اس کے فرع تو تانیس فرع ہے تذکیر کی بھئی تانیس فرع ہے تذکیر کی اسی طرح تعریف فرع ہے تنکیر کی اصل اسم میں کیا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے پھر اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے جیسے رجلن دیکھو نکرہ ہے پھر اس پر علی فلام داخل کیا جاتا ہے الرجل اس کو معرفہ بنا لیا جاتا ہے تو علی فلام اس کے ساتھ ملا کر الرجل کو کیا کر دیا گیا معرفہ بنا لیا گیا تو معلوم ہوا تعریف فرع ہے تنکیر کی اور اسی طرح عجمہ جو ہے وہ فرع ہے عربیت کی کیونکہ اصل ہر زبان میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور زبان کے الفاظ نہیں ملنے چاہیے لیکن جب دوسری زبان کے الفاظ اس میں آ گئے تو وہ فرع ہیں بھئی اس زبان کے اپنے الفاظ کی نسبت سے یہ فرع ہیں اب زبان کے اپنے الفاظ وہ ہوئے اصل اور یہ دوسری زبان سے آیا ہے تو یہ ہوا فرع تو معلوم ہوا عجمہ فرع ہے عربی ہونے کی اور اسی طرح جمع فرع ہے واحد کی یعنی مفرد کی کیونکہ جمع مفرد سے بنتی ہے پہلے مفرد ہوتا ہے پھر اس سے جمع بنائی جاتی ہے اسی طرح ترکیب فرع ہے افراد کی افراد ایفراد کا معنی مفرد ہونا پہلے مفرد ہوں گے پھر ان کو جوڑا جائے گا تو ترکیب ہوگی اگر مفرد نہیں ہے تو ترکیب کیسے ہو سکتی ہے تو افراد جو ہے وہ اصل ہے کس کے لیے ترکیب کیلئے تو ترکیب اس کی فرع ہے اسی طرح علف نون زائدتان جو ہیں وہ ما زیدتا علیہی کی فرع ہیں جیسے عمران اس کے اندر عین میم را جو شروع میں آیا یہ ہے ما زیدتا علیہی جس پر علف نون کی زیادتی کی گئی تو یہ ہے اصل اور علف نون ہے زائد عین میم را اصل ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو علف نون کی زیادتی کس پر کرتے بھئی تو معلوم ہو وہ ہے اصل اور یہ ہیں فرع یا جیسے عثمان بھئی عین سا میم یہ ہے اصل اور علف نون اس پر زائد ہے بھئی اور اسی طرح وزن فیل جو ہے وہ وزن اسم کی فرع ہے اس لیے کیونکہ ہر قسم میں ہر قسم جو ہے اس کے اندر اپنا وزن آنا چاہیے کسی اور قسم کا وزن نہیں کچھ وزن ہے اسم کے کچھ وزن ہے فیل کے اسم میں اسم کا وزن آنا چاہیے فیل میں فیل کا وزن لیکن فیل کا وزن جب اسم میں آ گیا تو یہ وزن کیا ہوا فرع ہوا اسم کے اپنے وزن وہ اصل اور دوسری قسم یعنی فیل کا وزن اس کے اندر آ گیا وہ فرع ہوا بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيَجُوزُ اَيْلَا يَمْتَنِعُ سَوَا اُنْكَانَ ضَرُورِيًّا اَوْ غَيْرَ ضَرُورِيًّا پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے بھئی کہتے ہیں وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِلْظَرُورَتِ اَوْ لِلْتَنَاسُبِ مِثْلُ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ اور غیر منصرف کی صرف بھی جائز ہے غیر منصرف کی صرف بھی جائز ہے صرف یعنی اس کو منصرف پڑھنا غیر منصرف کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے کس وجہ سے؟ لِلْظَرُورَتِ ضرورت کی وجہ سے اَوْ لِلْتَنَاسُبِيَا تَنَاسُبِ کی وجہ سے ضرورت سے مراد یاد رکھئے ضرورتِ شعری ہے بھئی ضرورتِ شعری میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اشعار کے خاص اوزان ہوتے ہیں ایک حرف بھی ادھر ادھر ہو جائے تو سارے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے آپ بھی اشعار پڑھتے ہیں دیکھو ان میں ایک خاص روانی ہوتی ہے ایک خاص ترنم ہوتا ہے اور جس شعر میں ذرا بھی وزن خراب ہو تو سننے والا جو ہے اس کو اگر اللہ نے ذوق دیا ہے وہ فوراً اس کو محسوس کر لے گا کہ نہیں بھئی اس شعر میں روانی نہیں ہے اس شعر میں کچھ لطف نہیں ہے ترنم نہیں ہے بھئی تو اشعار کے خاص اوزان ہوتے ہیں تو بعض اوقات اب شعر کے اندر غیر منصرف لفظ کو لے کر آئے اب اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھیں گے تو شعر کا وزن ٹھیک نہیں رہتا تو اب مجبوراً ٹھیک کیا کرنا پڑتا ہے غیر منصرف کو منصرف پڑھنا پڑتا ہے ضرورت شعری کے وجہ سے اور یہ واجب ہوتا ہے لازم ہوتا ہے کیوں لازم ہے کیوں واجب ہے ہاں تاکہ شعر کا وزن ٹھیک رہے اگر آپ غیر منصرف کے اوپر کسرہ اور تنوین اس وقت نہیں پڑھیں گے تو سارا شعر کا وزن ٹوٹ جائے گا بھئی تو یہ جو ضرورت شعری کے وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھا جاتا ہے یہ واجب ہے لازم ہے اس کے بغیر شعر کا وزن ہی صحیح نہیں بنے گا اور کبھی کبھار غیر منصرف کو منصرف پڑھتے ہیں تناسب کی وجہ سے کس کی وجہ سے تناسب کی وجہ سے تناسب یعنی مناسبت دو کلمیں اکٹھے آگئے ان میں سے ایک منصرف ہے ایک غیر منصرف ہے ہم منصرف پر تو کسرہ یا تنوین آ رہے ہیں اور غیر منصرف پر کسرہ یا تنوین نہیں لاتے تو دونوں میں مناسبت نہیں رہتی توجہ ہے دو کلمیں اکٹھے آگئے ایک ہے منصرف ایک ہے غیر منصرف منصرف پر تو کسرہ اور تنوین آئیں گے اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آئیں گے تو دونوں میں مناسبت نہیں ہوگی دونوں میں تو لہٰذا پھر ایسے موقع پر غیر منصرف کو منصرف پڑھنا منصرف کرنا جائز ہے جیسے قرآن میں ہے بھئی سلاسلن و اغلالا سلاسلن و اغلالا اب دیکھو سلاسل مساجد وزن ہے اور یہ جمع منتحل جمع کا وزن ہے اور جمع منتحل جمع دو سببوں کے قائم مقام ہے تو یہ غیر منصرف ہے نہ اس پر کسرہ آ سکتا ہے اور نہ تنوین لیکن اس پر سلاسلن تنوین آ گئی بھئی تنوین کیوں آئی کیونکہ اس کے پڑوس میں اس کے ساتھ جو ہے ایک اور لفظ ہے اغلالن اب اس پر تنوین آ رہی ہے جب اس پر تنوین آ رہی ہے تو اس کے ساتھ مناسبت اس کے مناسب کرنے کے لئے اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لئے سلاسلہ پر بھی تنوین لائی گئی بھئی تو سلاسلن و اغلالا اب دیکھو دونوں میں مناسبت ہے دونوں میں مناسبت آ گئی بھئی تو اب یاد رکھو یہ جو مناسبت کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف کیا جاتا ہے یہ واجب اور لازم نہیں ہے واجب اور لازم نہیں ہے ہاں بہتر ہے بہتر ہے کلمات میں مناسبت ہونی چاہیے مناسبت نہ ہو یہ پسندیدہ نہیں معلوم ہوا ضرورت کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے اور مناسبت کے لیے غیر منصرف کا منصرف پڑھنا واجب نہیں ہوتا توجہ ہے جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ ہوا کہ غیر منصرف کو منصرف بنانا ضرورت اور تناسب کی وجہ سے ہوتا ہے کس کی وجہ سے ضرورت اور تناسب کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے منصرف بنانا یا منصرف پڑھنا واجب ہے واجب ہے اور تناسب کی وجہ سے جائز ہے واجب نہیں تو اب یہاں پر آیا دیکھو مطن میں وَيَجُوزُ صَرْفُهُ اور غیر منصرف کی صرف جائز ہے یعنی ان کو منصرف پڑھنا جائز ہے یہاں آیا يَجُوزُ يَجُوزُ کا تو کیا مطلب ہے جائز ہے پڑھو یا نہ پڑھو حالانکہ آگے ضرورت اور تناسب ذکر ہو رہا ہے ضرورت میں پڑھنا واجب ہوتا ہے اور تناسب میں پڑھنا جائز ہوتا ہے تو یہ يَجُوزُ واجب کو تو شامل نہیں يَجُوزُ کا مطلب تو ہے جائز معلوم ہوا واجب نہیں ہے اور حالانکہ آگے جب تفصیل بیان کی تو اس میں ضرورت کو بھی ذکر کیا اور تناسب کو بھی اور ضرورت کی وجہ سے تو پڑھنا واجب ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگے تو یہ يَجُوزُ کے تحت تو داخل نہیں ہوتا کہ غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے ضرورت کی وجہ سے بھئی جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے تو یہ تو يَجُوزُ میں داخل نہیں ہو رہا بات سمجھ میں آئی پھر سنو يَجُوزُ صَرْفُهُ غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے دو وجہیں ذکر کی ایک لئے ضرورت اور ایک لئے تناسب یعنی ان کی وجہ سے پڑھنا جائز ہے ان دو وجوہات کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے لیکن يَجُوزُ تو ان دونوں کو شامل ہی نہیں ہوتا ان دو کی وجہ سے جائز کیسے ان میں سے ایک کی وجہ سے تو واجب ہونا چاہیے اشکال سمجھ میں آگیا تو اب آگے صاحب جامی اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَيَجُوزُ اَيْ لَا يَمْتَنِعُ کہ یہ يَجُوزُ لَا يَمْتَنِعُ کے معنی میں ہے یعنی یہاں امکان عام مقید بجانب الوجود مراد ہے کیا مراد ہے امکان عام مقید بجانب الوجود مراد ہے اور وہ عام ہوتا ہے وہ ضروری کو بھی شامل ہوتا ہے اور غیر ضروری کو بھی شامل ہوتا ہے امکان عام اور امکان خاص بھئی یہ کسے کہتے ہیں یہ ذرا لکھ لیجئے چند باتیں بھئی لکھئے بھئی جلدی جلدی لکھئے امکان دو قسم پر ہے امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص ایک امکان عام اور ایک امکان خاص نمبر ایک امکان عام اس کی تعریف لکھئے امکان العام امکان العام عن الجانب المخالف ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے آسان ترجمہ ہے بھئی لکھنے کی نی ضرورت دیکھو امکان عام وہ کہتے ہیں سلب الضرورت عن الجانب المخالف جانب مخالف سے ضرورت کی نفی توجہ ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی یعنی جانب مخالف ضروری نہیں جانب مخالف ضروری نہیں دیکھو دو جانبیں ہوتی ہیں ایک میں ہوگا وجود ایک میں ہوگا عدم دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں جب وجود ہے معلوم ہوا عدم نہیں ہے اور جب عدم ہے معلوم ہوا وجود نہیں وجود کا معنی کیا ایک چیز کا ہو نا اور عدم کا کیا معنی نہ ہو نا مثلا میں نے آپ سے کہا ہو سکتا ہے زید آیا ہو دیکھو میں آنے کو ذکر کر رہا ہوں یا نہ آنے کو ہو سکتا ہے زید آیا ہو آنے کو ذکر کر رہا ہوں نفی کا لفظ یہاں کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے زید آیا ہو اور دیکھو ہو سکتا ہے ممکن ہے اسی کو آپ ممکن کہتے ہیں ممکن ہے زید آیا ہو یہی امکان کی بات چل رہی ہے اسی کو امکان کہلو ممکن ہے کہلو یا ہو سکتا ہے کہلو تو یہ امکان ہے بھئی تو میں نے مثلا کیا کہا ہو سکتا ہے زید آیا ہو تو اس میں آنا ذکر ہے آنا ذکر جانب مخالف کیا نہ آنا یعنی عدم ہے معلومہ عدم ضروری نہیں معلومہ نہ آنا ضروری نہیں اور کبھی نہ آنا ذکر ہوتا ہے ہو سکتا ہے زہد نہ آیا ہو دیکھو اب یہ کس چیز کا امکان ذکر کیا جا رہا ہے نہ آنے کا یعنی عدم کا امکان توجہ ہے تو عدم ذکر ہو رہا ہے اور تو عدم کی جانب مخالف کیا وجود عدم کی جانب مخالف کیا میں نے کیا کہا ہو سکتا ہے نہ آیا ہو نفیل آیا تو یہ عدم ذکر ہو رہا ہے نہ آنا ذکر ہو رہا ہے اس کی جانب مخالف کیا آنا یعنی آنے کا وجود اس میں ذکر ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو امکان عام کسے کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب جانب مخالف سے ضرورت کا سلب یعنی اگر ہونے کا ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف کیا نہ ہونا یعنی عدم ضروری نہیں اور اگر نہ ہو نہ ذکر ہو تو نہ ہونے کی جانب مخالف کیا ہو نہ یعنی وجود ضروری نہیں ہے اچھا چلیے ذرا لکھئے میں پھر تفصیل بیان کرتا ہوں جی آگے لکھئے الامکان الخاص یہ اب امکان خاص کی تعریف آگئی الامکان الخاص هو سلب الضرورت هو سلب الضرورت عن الجانبین عن الجانبین لکھ لیا الامکان الخاص هو سلب الضرورت عن الجانبین امکان خاص وہ ضرورت کی نفی ہے دونوں جانب سے یعنی ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں سلب الضرورت ضرورت کی نفی ہے کہ ضروری نہیں ہے ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں وجود بھی ضروری نہیں اور عدم بھی ضروری نہیں اس کو امکان خاص کہتے ہیں آگے لکھئے الگ سطر امکان عام کی دو قسمیں ہیں امکان عام کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک امکان عام مقید بجانب الوجود ایک امکان عام مقید بجانب الوجود اور اسے لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے لا يمتنعو لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں لکھ لیا؟ کیا لکھا؟ پہلی قسم امکان عام مقید بجانب الوجود اور اسے لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں دوسری قسم لکھئے نمبر دو امکان عام مقید بجانب العدم اور اسے لا يجبو سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے لا يجبو سے تعبیر کرتے ہیں لکھ لیا؟ آگے لکھئے الگ سطر قضیہ موجبہ میں قضیہ موجبہ میں امکان عام ذکر ہو امکان عام ذکر ہو تو یہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہے تو یہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہے اور قضیہ سالبہ میں اور قضیہ سالبہ میں امکان عام ذکر ہو امکان عام ذکر ہو تو یہ امکان عام تو یہ امکان عام مقید بجانب العدم ہے تو یہ امکان عام مقید بجانب العدم ہے آگے الگ سطر لکھئے امکان خاص میں امکان خاص میں جانبین سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے جانبین سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے یعنی وجود اور عدم دونوں سے یعنی وجود اور عدم دونوں سے اور اسے اور اسے لا یجب لا یمتنع سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے لا یجب لا یمتنع سے تعبیر کرتے ہیں یعنی امکان خاص یعنی امکان خاص مقید بجانب الوجود بھی ہوتا ہے مقید بجانب الوجود بھی ہوتا ہے اور مقید بجانب العدم بھی اور مقید بجانب العدم بھی یہاں تک لکھ لیا اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لو بھئی دیکھئے یہ امکان عام اور امکان خاص آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں اور منطق کے اندر ذکر ہوتا ہے بڑا مشکل ہے طلبہ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا بھئی انشاءاللہ اب آپ کو پوری طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ امکان عام کسے کہتے ہیں امکان خاص کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا کہ امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص امکان عام کہتے ہیں سلب الضرورتی عن الجانب المخالف جانب مخالف سے ضرورت کی نفی یعنی جانب مخالف ضروری نہیں جانب مخالف ضروری نہیں مثلا ایک قضیہ قضیہ جانتے ہو قضیہ وہ قول جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے یعنی جملہ خبریہ خبریہ کو منطق میں کیا کہتے ہیں قضیہ زید عالم ہے دیکھو اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے تو یہ دو قسم پر ہے یہ قضیہ یا مجبہ ہوگا زید عالم ہے یا سالبہ ہوگا زید عالم نہیں ہے تو ایک میں ایجاب ہے زید کے لیے عالم ہونے کا اس بات ہے اور دوسرے میں زید سے عالم ہونے کی نفی ایجاب ہو تو اس کو کہیں گے قضیہ مجبہ اور سلب ہو تو اس کو کہیں گے قضیہ سالبہ کہیں گے سلب کا معنی ہوتا ہے نفی تو اس کے اندر نفی ہوتی ہے اس لئے اس کو سالبہ کہتے ہیں تو جو بھی قضیہ ہو اس میں جو قضیہ ہوگا اس میں یا ایجاب ذکر ہوگا یا سلب ذکر ہوگا یعنی ایک چیز کا ہونا ذکر ہوگا یا نہ ہونا اور اسی طرح یہ امکان ہے ہو سکتا ہے آپ بھی کلام میں عام استعمال کرتے ہیں کوئی ساتھی سے بات کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے زید امتحان میں پاس ہو جائے یا ہو سکتا ہے وہ امتحان میں فیل ہو جائے یا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو تو ہو سکتا ہے یا ممکن ہے ایک ہی بات ہے تو یہ آپ امکان کا لفظ بولتے رہتے ہیں اپنے کلام میں اب اس کا کیا معنی ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں دیکھو یہ جو آپ ہو سکتا ہے کہتے ہیں آگے کلام مصبت ہوگا یا منفی ہوگا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو دیکھو اس میں نفی نہیں ہے ایجاب ہے اور ایک ہے ہو سکتا ہے زیادہ نہ آیا ہو اس میں نفی ہے تو قضیہ موجبہ کے اندر وجود کا ذکر ہوتا ہے ہونے کا ہو سکتا ہے زیادہ آ گیا ہو دیکھو ہونا ہے زیادہ کے آنا ممکن ہے اور ایک ہے ہو سکتا ہے زیادہ نہ آیا ہو اس میں نہ ہونا یعنی عدم ذکر ہو رہا ہے تو قضیہ موجبہ کے اندر قضیہ موجبہ میں وجود کا ذکر ہوتا ہے تو قضیہ موجبہ کے اندر اگر امکان عام آ جائے تو وہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہوگا وہ کیا ہوگا بھئی قضیہ موجبہ میں وجود ایک چیز کا ہونہ ذکر ہوتا ہے تو وہ اس میں امکان عام آئے تو وہ کونسا امکان عام ہوگا مقید بجانب الوجود اور قضیہ سالبہ کے ادنر اگر امکان آ جائے تو وہ کونسا ہوگا امکان عام مقید بجانب الادم کیونکہ سالبہ میں عدم یعنی نفی ذکر ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو وجود کی جانب مخالف ہے عدم اور عدم کی جانب مخالف ہے وجود تو اگر وجود ذکر ہے مثلا میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آگیا ہو ہو سکتا ہے زید آگیا ہو اس کی جانب مخالف کیا عدم عدم نہ آنا تو جانب مخالف ضروری نہیں کیا معنی عدم ضروری نہیں عدم جب میں کہوں ہو سکتا ہے زید آگیا ہو معلوم ہوا عدم ضروری نہیں اگر عدم ضروری ہوتا تو میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے زید آگیا ہو اگر عدم ضروری ہو تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے زید آگیا ہو مثلا فرض کرو زید مکہ مکرمہ میں ہے اور ابھی آپ کی اس سے ٹیلی فون پر بات ہوئی آپ کو پکا پتا ہے زید اس وقت کہاں ہے مکہ مکرمہ میں ہے تو اب آپ اپنے ساتھی کو یہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے زیدہ بھی گھر آ گیا ہو اس کا گھر مثلا لاہور میں ہے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے ساتھی کو کہ ہو سکتا ہے زیدہ بھی گھر آ گیا ہو اب آپ ہو سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ اس وقت اس کا نہ آنا ضروری ہے وہ اس وقت آئی نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت دور ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہو سکتے ہیں آپ تب ہی کہتے ہیں جب عدم ضروری نہ ہو جب عدم اگر عدم ضروری ہوتا زید کا نہ آنا ضروری ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے ہو سکتے زید اپنے گھر بھی آ گیا ہو یا دوسری مثال لے لو مثلا اونٹ ہے اور ایک ہے سوئی کا ناکہ بھئی سوئی کا سراخ جو ہے اب اونٹ کتنا بڑا ہے سوئی کا سراخ کتنا چھوٹا سا ہے اب یہ اونٹ اس سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا تو معلوم ہوا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نہ گزرنا ضروری ہے لازم ہے توجہ ہے تو اب کیا میں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے نہیں کیونکہ جانب مخالف ضروری ہے جانب مخالف کیا عدم ضروری ہے جب عدم ضروری ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کہ وجود میں امکان لے آؤ میں تو جب امکان ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ہے جانب مخالف ضروری نہیں ہے بھئی حالانکہ یہاں پر تو نہ گزرنا ضروری ہے تو جانب مخالف ضروری ہے تو قضیہ موجیبہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ایک چیز کا وجود یعنی ایک چیز کا ثبوت اور قضیہ سالبہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ایک چیز کا آدم ذکر ہوتا ہے اور وجود اور آدم ایک گسرے کے مخالف ہیں تو قضیہ موجیبہ کے اندر امکان عام آ جائے تو وہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہوگا اور قضیہ سالبہ کے اندر نفی ہوتی ہے تو وہ امکان عام مقید بجانب الادم ہوگا اور امکان عام جب مقید بھی جانب الوجود ہو یعنی آپ کہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو تو جانب مخالف کیا معلومہ عدم ضروری نہیں جب ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور جب قضیہ کے اندر نفی ذکر ہو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو دیکھو نفی ذکر کر رہے ہیں یہ آپ تب ہی کہیں گے جب وجود ضروری نہیں ہوگا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی تو میں نے کیا ذکر کیا ہو سکتا ہے زیادہ نہ آیا ہو وجود ذکر کر رہا ہوں یا عدم ذکر کر رہا ہوں عدم ذکر کر رہا ہوں اور عدم کی جانب مخالف کیا وجود معلومہ وجود ضروری نہیں میں تب ہی یہ کہوں گا جب وجود ضروری نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے اگر وجود ضروری ہے پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے زیادہ نہ آیا ہو تو یہ دو قسمیں ہوئیں امکان عام کی بھئی تو یہ جو امکان عام مقید بھی جانب الوجود ہوتا ہے اس کو لا امتنعوں سے تعبیر کرتے ہیں یعنی ناممکن نہیں ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے زیادہ آ گیا ہو یہ میں کب کہوں گا جب اس کا آنا ناممکن نہ ہو ہو سکتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہہ دو یا ناممکن نہیں ہے کہہ دو ایک ہی بات ہے اگر وہ مکہ میں بیٹھا ہے تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ ابھی زیادہ گھر آ جائے گا اگر وہ مکہ میں بیٹھا ہے پھر اس وقت گھر اس کا آنا ممکن نہیں یعنی عادتاً ممکن نہیں ہے عادتاً ممکن نہیں ہے کہ وہ گھر اقدام اس وقت وہ پہنچ جائے ہاں بطور کرامت کے آ جائے وہ تو الگ بات ہے لیکن عادتاً یہ ممکن نہیں تو جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زیادہ بھی گھر آ گیا ہو کیا معنی لا يمتنعو یہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہے ہو سکتا ہے آ گیا ہو یہ کیا ہے امکان عام مقید بجانب الوجود اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں معلومہ زیادہ کہ اس وقت گھر آنا ناممکن نہیں ہے ممکن ہے بات سمجھ میں آگا تو امکان عام مقید بجانب الوجود اس کو لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں اور امکان عام مقید بجانب العدم اس کو لا يجبو سے تعبیر کرتے ہیں یعنی وہ ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے مثلا میں نے کیا کہا ہو سکتا ہے زیادہ نہ آیا ہو ہو سکتا ہے زیاد نفیہ اس بات ہے نفی ہے تو یہ امکان عام مقید بجانب ال عدم ہوا اور اس کی جانب مخالف کیا وجود معلومہ آنا ضروری نہیں جانب مخالف یعنی وجود یعنی آنا ضروری نہیں ہے تو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا يجبو سے کس سے لا يجبو سے اچھا ہو سکتا ہے ابھی بھی بات پوری طرح واضح نہ ہوئی ہو یوں کریں ذرا اپنی کاپی پر ایک نقشہ بنائیے بھئی جلدی کیجئے چھوٹی سی ایک صورت ہم بنا لیتے ہیں یوں کرو صفحے کے درمیان میں ایک نقطہ لگائیں درمیان میں بھئی اس کے دونوں طرح اس نقطے کے آس پاس کوئی دو دو انچ جگہ ہونی چاہیے بس ایسی جگہ نقطہ لگاؤ درمیان میں نقطہ لگا دیں اب اس نقطے سے کوئی ڈیرڈ ڈیرڈ انچ کی تین لکیریں کھینچیں بھئی ایک پنکھا بنا دیں اس سے ڈیرڈ ڈیرڈ انچ کی ایک نقطہ لگایا اس نقطے سے دائیں بائیں نیچے یہ تین لکیریں کھینچ دیں بھئی پنکھے جیسی صورت بنا لیں اور زیادہ لمبی لکیریں نہ ہوں لیکن برحال ایک ڈیرڈ انچ کی ضرور ہوں کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ لکھنا ہے تاکہ تحریر قریب قریب نہ ایک دوسرے سے دور رہے پنکھے کی صورت بنا لیں اچھا یاد رکھو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تین قسم کی ہیں بنیادی طور پر کچھ وہ جن کا وجود ممکن ہی نہیں ہے اور کچھ وہ جن کا ہونا واجب ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو اس ایک لکیر کے کنارے پر لکھ دیں واجب بھئی کچھ چیزیں ہیں جن کا ہونا واجب ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے اس کا ہونا ضروری ہے اگر اللہ کی ذات نہ ہو تو پھر باقی چیزوں کا وجود ممکن ہی نہیں ہے بھئی تو اللہ کی ذات واجب الوجود ہے تو ایک کنارے پر کیا لکھا ایک لکیر کے ایک لکیر کے کنارے پر کیا لکھا واجب دوسری طرف اوپر لکھ لیں ممتنع بھئی ممتنع ممتنع کچھ چیزیں ہیں ان کا وجود ممتنع ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی جیسے شریک باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شریک اللہ کا شریک ممکن ہی نہیں ہے بھئی یا دوسری مثال لے لو جیسے لا شے لا وجود لا شے کا وجود ہو ہی نہیں سکتا لا شے ہو ہی نہیں سکتی بھئی کیونکہ جب بھی کوئی لا شے پائی گئی تو وہ تو لا شے نہ رہے گی وہ تو کیا بن جائے گی شے بن جائے گی اسی طرح لا وجود ممکن ہی نہیں ہے کہ پایا جائے کیونکہ لا وجود اگر پایا جائے گا وہ تو لا وجود نہ رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا وجود بن جائے گا تو کچھ چیزیں ہیں واجب ایک کنارے پر آپ نے کیا لکھا واجب دوسرے خط کے کنارے پر کیا لکھا ممتنع کچھ چیزیں جو ہیں ممتنع ہیں یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتی اور تیسری قسم ہیں ممکن بھئی تیسرے کنارے پر لکھ لیں ممکن کچھ چیزیں ممکن ہیں یعنی ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ہوں تب بھی ٹھیک نہ ہوں تب بھی ٹھیک اور یہ جیسے تمام چیزیں آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں یہ سب ممکنات ہیں ان کا نہ ہونا ضروری اور نہ نہ ہونا ضروری ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا انسانوں کو اگر اللہ انسانوں کو پیدا نہ فرماتے تو بھی کائنات کا نظام اللہ چلا سکتے تھے کوئی اور مخلوق پیدا فرما دیتے تو گویا بنیادی طور پر چیزیں کتنی قسم کی ہو گئیں تین واجب ممتنیہ اور ممکن ممکن کس کو کہتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو ہو تو بھی کوئی حرج نہیں نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں اچھا اب اس پر نظر رکھیں یہ جو واجب ہے اس کو تعبیر کس سے کریں گے یعجیبو سے تو واجب کے ساتھ لکھ لیں یعجیبو واجب کے ساتھ لکھ لیں چھوٹا سا یعجیبو دیکھا اس چیز کا ہونا واجب ہے یعجیبو فیل ہے بھئی جب یہ یعجیبو ہے تو باقی دو چیزیں کیا ہو گئیں لا یعجیبو ہو گئیں بھئی تو ممتنے کے پاس بھی لکھ لو لا یعجیبو لا یعجیبو اور ممکن کے نیچے بھی لکھ لو لا یعجیبو ممکن کے نیچے بھی لکھ لو لا یعجیبو سورہ سمجھ میں آ رہی ہے واجب جو ہے وہ ہے یعجیبو جب وہ یعجیبو ہے تو ظاہر سی بات ہے باقی دونوں چیزیں ہیں لا یعجیبو ان کے ساتھ ہم نے لا یعجیبو لکھ لیا اچھا ان میں سے ایک قسم ہے ممتنع ممتنع کا کیا معنی ایمتنعو لہذا ممتنع کے پاس لکھ لیں یمتنعو یمتنعو لکھیں اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں یمتنعو سے جب یہ یمتنعو ہے تو باقی دونوں کیا ہو گئے لا یمتنعو تو باقی دونوں کے ساتھ لا یمتنعو لکھو بھئی واجب کے پاس بھی لا یمتنعو لکھو اور ممکن کے پاس بھی لا یمتنعو لکھو لکھ لیا آپ ذرا ممکن پر نظر رکھیں جو ممکن تھا اس کے پاس دونوں قیدے آگئیں لا یجبو لا یمتنعو اس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں تو یہ امکان خاص ہے بھئی یہ امکان خاص ہے دیکھو اس کو میں نے لکھوایا تھا آپ کو کس سے تعبیر کرتے ہیں وہ جب بھی میں نے لکھوایا ذرا اس پر نظر رکھو وہ جو تعریفیں لکھوائیں امکان خاص میں جانبین سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے اور اسے لا یجبو لا یمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں دیکھو لا یجبو لا یمتنعو آگیا بھئی اور امکان عام وہ کتنی قسم پر تھا دو قسم پر ایک کو کس سے تعبیر کرتے ہیں ذرا دیکھو وہ جو میں نے تعریف لکھوائی ایک امکان عام مقید بھی جانبی الوجود ہے اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنعو سے اب ذرا اس نقشے پر نظر رکھو لا یمتنعو میں کتنی چیزیں آگئیں دو آگئیں واجب بھی آگیا اور ممکن بھی آگیا واجب بھی اور ممکن دونوں لا یمتنعو ہیں بھئی اور امکان عام مقید بھی جانبی العدم اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یجبو سے اور لا یجبو میں کتنی چیزیں آئیں لا یجیبو میں بھی دو چیزیں آگئیں ممتنع بھی آگیا لا یجیبو میں اور ممکن بھی آگیا توجہ ہے لا یجیبو میں کیا کیا آیا ممتنع اور ممکن اور لا یمتنع میں کتنی چیزیں آئیں تھیں دو چیزیں واجب اور ممکن یہ دو چیزیں لا یمتنع میں آئیں تھیں دیکھو اور مزید سمجھ لو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ادھر دیکھئے اب ذرا اس نقشے پہ بھی نظر رکھنا اور تعریف بھی سننا میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو آنے کو ذکر کر رہا ہوں وجود کو یا عدم کو وجود کو ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو میں نے نفی والا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا تو یہ کیا ہے وجود کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ کونسا امکان ہوا امکان عام مقید بجانب الوجود اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یم تنعو سے کیسے لا یم تنعو سے میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو اس کی جانبیں مخالف نکالو ذرا عدم بھئی اس میں کیا ذکر وجود ذکر ہے دوسرے تو جانبیں مخالف کیا عدم معلوم ہوا عدم ضروری نہیں یعنی زید کا نہ آنا ضروری نہیں اگر نہ آنا ضروری ہوتا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو تو نہ آنا ضروری نہیں تو جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو تو یہ امکان عام مقید بھی جانب الوجود اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا لا یم تنعو سے کس سے لا یم تنعو یعنی ناممکن نہیں ہے اس کا آنا اس کا آنا ناممکن نہیں ہے تو لا یم تنعو سے تعبیر کرتے ہیں اور اس میں کتنی صورتیں آ گئیں دو صورتیں واجب ہو وہ بھی اس کے اندر آ گیا اور ممکن خاص وہ بھی اس کے اندر آ گیا یہ امکان عام مقید بھی جانب الوجود ہے نا مقید بھی جانب الوجود ہے معلوم ہوا جانب مخالف ضروری نہیں اور جانب مخالف کیا ہے عدم معلوم ہوا عدم ضروری بس صرف اتنا پتا چلا توجہ ہے جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو تو جانب مخالف کیا عدم یعنی نہ آنا یعنی معلوم ہوا عدم ضروری نہیں نہ آنا ضروری نہیں جب نہ آنا ضروری نہیں تو آنا چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں آ گئے اس کے اندر یوں کہا اور مختصر لفظوں میں ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو یہ امکان عام میں مقید بھی جانب ال وجود ممکن ہے یوں کہو وجود وجود ممکن ہے معلوم ہوا عدم ضروری نہیں جب عدم ضروری نہیں تو وجود چاہے ضروری ہو چاہے ضروری نہ ہو دونوں اس کے اندر آ گئے جیسے اس نقشے میں تھا ہاں نیچے ایک دو سطریں اور لکھ لیں پھر آپ کو شاید پھر پوری بات واضح ہو جائے آپ کے لئے لکھئے بھئی امکان عام مقید بھی جانب الوجود میں امکان عام مقید بھی جانب الوجود میں جانب عدم سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے جانب عدم سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی عدم ضروری نہیں یعنی عدم ضروری نہیں اور وجود خواہ ضروری ہو یا نہ ہو اور وجود خواہ ضروری ہو یا نہ ہو دونوں اس میں داخل ہیں دونوں اس میں داخل ہیں آپ کچھ بات سمجھ میں آئی امکان عام مقید بھی جانب الوجود میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ عدم ضروری نہیں ہے باقی وجود چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں صورتیں آگئیں اس میں اسی طرح دوسرا بھی سمجھ لیں امکان عام مقید بھی جانب ال عدم عدم اس میں عدم ذکر ہوتا ہے معلوم ہے وجود ضروری نہیں وجود ضروری نہیں ہے عدم چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں اس میں آگئے بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہے امکان عام بات سمجھ میں آگئی یہ ہم عام کلام میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں آپ بھی جیسے میں نے مثالیں ذکر کر دیں آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے زید آگیا ہو آپ بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے زہد نہ آیا ہو یا کوئی شخص ایک بات ذکر کرتا ہے کہ میں زہد کے پاس جا رہا ہوں مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے آپ اس کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے زہد آپ کی مدد کر دے یا کبھی آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد نہ کرے تو دیکھا ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کر دے معلومہ یہ کون سا امکان ہے امکان ہے آپ مقید بجانبیل وجود معلومہ عدم ضروری نہیں عدم ضروری نہیں اور وجود وہ چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں اس میں داخل ہو گئے اور پھر یہ امکان عام کو امکان عام کیوں کہتے ہیں اور امکان خاص کو امکان خاص کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ امکان عام میں ایک وقت میں ایک قید ہوتی ہے یا صرف لا یمتنعو یا صرف لا یجیبو توجہ ہے لا یجیبو ہوگا یا صرف لا یمتنعو ہوگا جبکہ امکان خاص میں دونوں قیدیں ہوتی ہیں جیسے اس نقشے میں آپ نے دیکھا ممکن کے نیچے کیا گیا تھا لا یجیبو لا یمتنعو یعنی اس کا وجود بھی ضروری نہیں ہوتا اور عدم بھی ضروری نہیں تو اس میں دو قیدیں ہوتی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں جتنی قیدیں بڑھتی جائیں چیز خاص ہوتی چلی جاتی ہے مثلا میں نے کہا مسلمان تمام دنیا کے مسلمانوں پر یہ صادق آتا ہے اب میں ایک قید بڑھاتا ہوں پاکستانی مسلمان اب دیکھو باقی دنیا کے مسلمان اس سے خارج ہو گئے صرف کن پر صادق آئے گا پاکستانی مسلمان پھر میں ایک اور قید بڑھاتا ہوں پاکستانی لاہوری مسلمان اب دیکھو پاکستان میں جو لاہور کے علاوہ مسلمان ہیں وہ بھی اس سے نکل گئے دیکھا تو جتنی قیدیں بڑھاتے جاؤ چیز میں تخصیص آتی جاتی ہے اس کے افراد کم ہوتے چلے جاتے ہیں تو امکان خاص کے اندر کتنی قیدیں ہیں دو لہذا اس کو کیا کہا امکان خاص اس میں قیدیں زیادہ اور دوسرے امکان عام میں ایک وقت میں ایک قید ہوتی ہے اس لئے اس کو کیا کہا امکان عام کہا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے کتاب پر بھئی تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ اَيْلَا يَمْتَنِعُوا سَوَا اُن کَانَ ضَرُورِيًّا اَوْ غَيْرَ ضَرُورِيًّا وَيَجُوزُ کے بادشارے جامی فرما رہے ہیں اَيْلَا يَمْتَنِعُوا معلوم ہوا کونسا امکان مراد ہے امکان عام مقید بجانب الوجود جس میں عدم ضروری نہیں ہوتا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی یعنی عدم ضروری نہیں ہوتا اور وجود چاہے ضروری ہو یا ضروری نہ ہو دونوں اس میں داخل ہو گئے تو لہذا لِلزرورتی او لِلتناسو بھی غیر منصرف کو منصرف پڑھنا ضرورت کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے واجب ہوتا ہے اور تناسب کی وجہ سے ضروری نہیں ہوتا تو یہ جوزو کا کیا ترمہ کر دیا لَا يَمْتَنِعُوا جس کے اندر عدم ضروری نہیں ہوتا اور وجود چاہے ضروری ہو چاہے ضروری نہ ہو دونوں داخل ہو گئے تو یہ معنی ہے لَا يَمْتَنِعُوا قسم پر ہے یا امکان عام یا امکان خاص یہاں امکان عام مراد ہے اور پھر امکان عام دو قسم پر ہے ایک مقید بجانب الوجود ایک مقید بجانب العدم اور یہاں کونسا ہے ہاں امکان عام مقید بجانب الوجود کیونکہ یجوزو صرفوہو یہاں نفی والا کوئی لفظ نہیں ہے تو یہ امکان عام مقید بجانب الوجود مراد ہے اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لَا يَمْتَنِعُوا اور اس میں عدم ضروری نہیں ہوتا وجود خواہ ضروری ہو یا نہ ہو دونوں آگئے تو وجود ضروری ہو یا نہ ہو دونوں آگئے اسی لئے کہا سواء انکانا ضروری یا غیر ضروری برابر ہے کہ وہ ضروری ہو یا ضروری نہ ہو صرفوہو اور جائز ہے صرفوہو غیر منصرف کو منصرف بنانا غیر منصرف کو منصرف بنانا آگئے صاحب جامی فرما رہے ہیں اَيْ جَعْلُهُ فِي حُکْمِ الْمُنصَرِفِي یعنی اس کو منصرف کے حکم میں کر دینا یہاں مراد یہ ہے یہ جو آیا نا يَجُوزُ صرفوہو مراد یہ ہے کہ غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیا جاتا ہے حقیقتاً وہ غیر منصرف جو ہے وہ منصرف نہیں بنتا کیوں؟ وجہ یہ کہ غیر منصرف کی تعریف کیا کی صاحبِ کافیہ نے وہ مورد جس کے اندر دو علتیں ہوں یا کوئی ایک علت جو دو کے قائم مقام ہو تو اگر ایک غیر منصرف کلام میں شیر میں آگیا مثلاً آپ اس پر کسرہ یا تنوین پڑھ دیتے ہیں کسرہ یا کسرہ یا تنوین پڑھ دیتے ہیں تو وہ منصرف نہیں بنا بھئی توجہ ہے کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ غیر منصرف کسے کہتے تھے جس میں دو علتیں ہوں یا ایک علت قائم مقام دو کے تو آپ نے اس پر کسرہ یا تنوین پڑھ دیا تو ابھی بھی اس کے اندر وہ دو علتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ علتیں تو ابھی بھی ہیں معلوم بھائی یہ غیر منصرف ابھی بھی ہے بات سمجھ میں آگئے غیر منصرف تو ابھی بھی ہے جو صاحبِ کافیہ نے تعریف کیا ہاں ہم نے اس کو حکم کس کا دے دیا منصرف والا حکم دے دیا منصرف نہیں بنایا بلکہ صرف اس کا حکم دیا ہے حقیقتاً منصرف نہیں بنا کیونکہ ابھی بھی وہ تعریف اس پر صادق آ رہی ہے کہ اس کے اندر دو علتیں ہیں یا کوئی ایک علت جو قائم مقام دو کے ہے وہ موجود ہے تو کہتے ہیں اَي جَعْلُهُ فِي حُکْمِ الْمُنصرفِ یعنی اس کو منصرف کے حکم میں کر دینا یعنی یہ جائز ہے کس طرح باتصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں کہ منصرف کے حکم میں کیسے کرتے ہیں بِإِدْخَالِ الْكَسْرَةِ وَالْتَنْوِينِ فِيهِ بَا این صورت کے اس پر کسرہ اور تنوین کو داخل کر دیا جاتا ہے لَا جَعْلُهُ مُنصرفاً حقیقتاً اس کو حقیقتاً منصرف نہیں بنایا جاتا فَإِنَّ غَيْرَ الْمُنصرفِ عِندَ الْمُصَنِّفِ مَا فِيهِ عِلَّتَانِ اَوْ وَاحِدَةٌ تَقُومُ مَقَامَهُمَا اس لیے کیونکہ غیر منصرف جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ معرب ہے جس کے اندر دو علتیں ہوں یا کوئی ایک جو دو کے قائم مقام ہو وَبِإِدْخَالِ الْكَسْرَةِ وَالْتَنْمِينِ لَا يَلْزَمُ خُلُوُّ الْإِسْمِ عَنْهُمَا اور اس پر کسرہ یا تنمین داخل کر دینے سے لَا يَلْزَمُ یہ لازم نہیں آتا خُلُوُّ الْإِسْمِ عَنْهُمَا کہ اسم ان دو علتوں سے خالی ہو گیا کسرہ یا تنمین داخل کرو گے تو وہ دو علتوں سے کوئی خالی ہو جائے گا وہ دو علتیں تو ابھی بھی ہیں جب دو علتیں ہیں تو اس کو کیا کہیں گے غیر منصرف ہی کہیں گے معلومہ منصرف ولا حکم دیا ہے منصرف بنایا نہیں ہے بھئی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے یہاں دوسرا جواب دے رہے ہیں ایک جواب تو یہ کہ منصرف کے حکم میں کر دیا جاتا ہے حقیقتا منصرف نہیں بنایا جاتا اور ترجمہ کیا ہوا وَيَجُوزُ السَّرْفُهُ اور جائز ہے سرفوہو کی حاضر امیر کس کو راجے غیر منصرف کو اور جائز ہے غیر منصرف کی صرف یعنی اس کو منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہے حقیقتا منصرف نہیں کیا جائے گا بلکہ منصرف کے حکم میں کیا جائے گا جبکہ بعض علماء نے اور جواب دیا وہ فرماتے ہیں سرفوہو اس سے منصرف ہونا مراد نہ لیں وَيَجُوزُ السَّرْفُهُ توجہ ہے سرفوہو کا کیا معنی کیا منصرف کرنا منصرف کرنا مراد نہ لیں بلکہ سرف کا لغوی معنی مراد لے لیں اور سرف کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا تو سرف کا معنی کر لیں پھیرنا لغوی معنی اور حاضر امیر جو ہے یہ غیر منصرف کو نہ راجے کریں بلکہ یہ غیر منصرف کے حکم کو راجے کر دیں تو وَيَجُوزُ السَّرْفُهُ اور جائز ہے اس کو پھیرنا کس کو؟ غیر منصرف کے حکم کو اور غیر منصرف کے حکم کو پھیرنا جائز ہے پہلے حکم کیا تھا؟ اس پر کسرہ یا تنوین نہیں آئے گا اب اس حکم کو پھیر دیا کہ کسرہ اور تنوین آ سکتا ہے ضرورت یا تناسب کی وجہ سے تو کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے المراد بِالصرفِ معناہُ اللغوی لَلِاسْتِلَاحِيُ کہ صرف سے مراد جو ہے وہ اس کا لغوی معنی ہے نہ کہ استلاحی استلاحی معنی تو کیا تھا؟ منصرف کرنا یہ منصرف کرنا نہ مراد لیں بلکہ پھیر نہ مراد لیں وَالزَّمِيرُ فِي صَرْفِهِ وَالزَّمِيرُ فِي صَرْفُهُ رَاجِعُنْ إِلَى حُکْمِهِ اور یہ جو ضمیر ہے صرفہو میں یہ راجع ہے غیر منصرف کے حکم کو راجع ہے یہ ضمیر کس کو راجع کریں؟ غیر منصرف کے حکم کو راجع کریں غیر منصرف کو راجع نہ کریں دو توجیہات سمجھ بھی آئی یا نہیں اچھی طرح تو یوں پڑھیں وَالزَّمِيرُ فِي صَرْفُهُ وہ جو صرفہو میں ضمیر ہے فی جارہ آیا لیکن میں نے پھر بھی صرفہو پڑھا یہ کونسا اعراب ہے؟ یہ اعرابِ حکائی ہے بھئی وہ جو جملے میں وہ جو مطن میں آیا تھا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ اس میں اس صرفہو پر رفع تھا تو یہاں پر بھی میں نے کیا پڑھ دیا؟ صرفہو اس کو اعرابِ حکائی کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَالزَّمِيرُ فِي صَرْفُهُ رَاجِعُنْ إِلَى حُکْمِهِ اور صرفہو کے اندر جو ضمیر ہے وہ غیر منصرف کے حکم کو راجع ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ بعض علماء نے غیر منصرف کی اور تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے غیر منصرف وہ ہے جس پر کسرہ یا تنمین نہ آئے صاحبِ کافیہ نے تو کیا تعریف کی؟ غیر منصرف وہ ہے جس میں دو علتیں ہو یا ایک علت دو کے قائمہ کام ہو ان کی تعریف کے مطابق تو آپ کسرہ یا تنمین لے آئیں پھر بھی دو علتیں موجود ہیں تو اس کو غیر منصرف ہی کہنا پڑے گا جبکہ بعض علماء نے کیا تعریف کی غیر منصرف کی؟ جس پر کسرہ اور تنمین نہ آئے تو جب ضرورت وغیرہ کی وجہ سے آپ اس پر کسرہ یا تنمین لے آئے تو اب یہ باقاعدہ منصرف ہی بن گیا کیونکہ اب ان کی تعریف اس پر صادق ہی نہیں آ رہی انہوں نے کیا کہا تھا؟ غیر منصرف ہوئے جس پر کسرہ یا تنمین نہ آئے اور اس پر تو کسرہ اور تنمین نہ آ رہے معلومہ اب یہ غیر منصرف نہیں رہا بلکہ کیا بن گیا ہے؟ منصرف بن گیا ہے ان کی تعریف کے مطابق بات سمجھ میں آ گئی اچھا یہ عبارت ذرا سمجھ لو کہتے ہیں وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالصَّرْفِ مَعَنَاهُ الْلُغَوِيُّ لَلِسْتِلَاحِيُّ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ دیکھو استِلَاحِيُن استِلَاح مستر ہے باب افتعال کا اور باب افتعال کا حمزہ وصلی ہوتا ہے درمیان عبارت میں گر جاتا ہے اس پر الیف لام داخل ہوا جب الیف لام داخل ہوا تو استِلَاح کا حمزہ گر گیا تو لام بھی ساکن آگے صاد بھی ساکن تو اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی آیا تو اول مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں لیکن یہاں تو اول لام ہے مدہ نہیں ہے تو پھر اساکن عزہ خوری کا خوری کا بیل کسر تو کسرا والی حرکت دے دی کیا بن گیا؟ الستِلَاحی الیف لام آیا نا الستِلَاحیُّ الستِلَاحیُّ اب اس کے اوپر لا کو داخل کیا توجہ ہے لا کو داخل کیا اب کیسے پڑھیں گے؟ لالستِلَاحی طلبہ اومن یوں ہی پڑھتے ہیں لالستِلَاحیُّ نہیں بھئی استِلَاحی کا حمزہ تو گر چکا ہے اور اس لام کو ہم کسرا دے چکے ہیں الستِلَاحیُّ اب لام کے نیچے ہم کسرا پڑھ رہے ہیں اور اس پر لا داخل ہو گیا تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھو بلکہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ الاسلام کے ساتھ جوڑ کر دیکھو بلکہ یہیں دیکھ لو یہ دیکھو الستِلَاحی یہ جو لام کے نیچے کسرا آیا الستِلَاحی یہ کسرا مستقل ہے یا عارضی آیا ہے عارضی آیا ہے تو اس لام کو ابھی بھی ساکن ہی سمجھو پڑھنا کسرا ہی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اس کے نیچے کسرا ہی آپ نے پڑھنا ہے لیکن ویسے یہ کسرا عارضی ہے تو یوں سمجھو گویا یہ ساکن ہے حرکت ہم دے چکے ہیں لیکن یوں سمجھو کہ یہ ساکن ہے جب یہ ساکن ہے تو اس کے اوپر لا آ گیا لا کے آخر میں الیف ہے وہ الیف بھی ساکن آگے لام بھی ساکن تو اجتماع ساکن ہے نایا اول کیا ہے حرف مدہ وہ الیف گر گیا تو گوئے اب صرف لام پر زبر پڑھیں گے کیا پڑھیں گے لام پر زبر اور آگے لست الاخی وہ لام کی نیچے زیر اسی طرح پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے لَلِسْتِلَاحِيُو لَلِسْتِلَاحِيُو اب روانی سے پڑھیں لَلِسْتِلَاحِيُو 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 لیکن آپ نے دراصل ذابطے اور قانون کے مطابق پڑھا ہے چلیے بس کریں بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ